اسلام علیکم ویلکم ٹو لائیولی کوکنگ آج ہم بنائیں گے مٹن کورما اس کے لئے سب سے پہلے ہم ایک دیچکی میں ہاف کپ گھی گرم کریں گے اگر آپ چاہیں تو آپ آئل بھی لے سکتی ہیں لیکن گھی سے اس کا ٹیسٹ انہینس ہو جاتا ہے اس میں ہم ہری لائچہ ڈالیں گے تقریباً چار سے پانچ ادد تیز پتے ہم اس میں ڈالیں گے دو ادد ایک منٹ کے لئے ہم اسے کر کرائیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں مٹن ایٹ کریں گے مٹن میں یہاں پہ لے رہی ہوں بونز والا تقریباً ایک کیجی مٹن کو ہم پہلے پانچ منٹ کے لئے اچھے سے فرائے کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں حض بیضائی کا نمک ایٹ کریں گے اچھے سے مکس کریں گے اور اب ہم اسے کور کر کے پکائیں گے کور کر کے ہم نے اسے تقریباً چار سے پانچ منٹ پکا لینا ہے اب ہم اس میں ادرک اور لہسن کا پیسٹ ایٹ کریں گے ٹو ٹیبل سپون میں اس میں ادرک اور لہسن کا پیسٹ ایٹ کر رہی ہوں اور اب ہم اسے مکس کریں گے مکس کر لینے کے بعد ہم اسے کور کر کے پکائیں گے کور کر کے ہم نے اسے تب تک پکا لینا ہے جب تک کہ اس کا پانی خوشک ہو جائے جب اس کا پانی خوشک ہونا شروع ہو جائے تو اب ہم اس میں مسائلہ ایٹ کریں گے ہم اس میں ڈالیں گے حلدی پاوڈر وان ٹی سپون زیرا پاوڈر وان اینڈا ہاف ٹی سپون سرخ مرچ کا پاوڈر ہم اس میں ڈالیں گے ٹو ٹیبل سپون آپ اپنی ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ بھی کر سکتی ہیں اگر آپ کو کم مرچے پسند ہو تو آپ وان ٹیبل سپون بھی ایٹ کر سکتی ہیں دیگی لال مرچے ہم اس میں ایٹ کریں گے ٹو ٹی سپون گرم مسائلہ یہ تازہ کٹا ہوا گرم مسائلہ ہے یہ ہم اس میں ایٹ کریں گے وان ٹی سپون اور اس کے انگریڈینس میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں لکھ کر بتا دوں گی تو آپ وہی والا مسائلہ یوز کریں اب ہم اسے فرائے کریں گے تین سے چار منٹ کے لیے اچھے سے ہم نے اسے فرائے کر لینا ہے اب ہم اس میں دہی ایٹ کریں گے دہی ہم اس میں تقریباً ایک کپ ایٹ کریں گے بھر کے اور اسے میں نے اچھے سے پھینٹ لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ اچھے سے سموت ہو گیا ہے اس ٹائم ہم اس کی آنچ بند کر دیں گے جب ہم اس میں دہی ایٹ کریں گے تو ہم اس کی آنچ بند کر کے اس میں ایٹ کریں گے اور اس کے بعد اس کو بھون لیں گے اتنا ہم نے اسے بھون لینا ہے کہ دہی کا پانی خوشک ہو جائے اب ہم اس میں گرم پانی ایٹ کریں گے گرم پانی اس میں مست ہے آپ اس میں تھنڈا پانی بلکل بھی مت اٹ کریں ایک گلاس ہم نے اس میں گرم پانی ایڈ کر لینا ہے اب ہم اسے کور کر کے کوک کریں گے اگر آپ چاہیں تاپ اسے پریشر کوک بھی کر سکتی ہیں ہم اسے تقریباً 30 منٹ کے لیے کوک کریں گے 30 منٹ کے بعد ہم اس میں براؤن کی ہوئی پیاز ایڈ کریں گے یہ ایک ادت لارچ سائز کی پیاز ہے جسے میں نے براؤن کر لیا ہے اور اسے میں نے کرش کر لیا ہے جائفل جاوٹری کا پاوڈر ہم اس میں ایڈ کریں گے 1x40 سپون زیادہ نہیں ڈالنا تازہ کٹا ہوا گرم مسالہ تازہ گرائنڈ کیا ہوا ہے یہ ہم اس کے اوپر پھر سے ڈالیں گے 1 ٹی سپون اور اب ہم اسے پھر سے کوک کریں گے جب تک کہ گوشت اچھے سے گل نہ جائے اور گریوی اچھے سے گاڑی نہ ہو جائے گاڑی ہو گئی ہے اور مٹن ہمارا کوک ہو گیا ہے اب ہم اس کا فلیم بند کر دیں گے اور اس میں ڈالیں گے 1 ٹی سپون کیوڑا وارٹر اگر کیوڑا ایسنس ہے تو آپ half ٹی سپون اٹ کریں وہ کانسنٹریٹڈ ہوتا ہے تو اس کا ٹیسٹ تیز سا ہوتا ہے میں یہاں پہ کیوڑا وارٹر یوز کروں گے اور اب ہم اسے ڈھکن ڈھک کر پانچ منٹ کے لیے ایسی چھوڑ دیں گے فلیم ہم نے آف ہی رکھنا ہے اور یہ ہمارا ڈیلیشیس مٹن کورمہ تیار ہے بہت ہی زبردست اس کی خوشپو ہے اور بہت ہی زبردست قسم کا یہ کورمہ ہمارا تیار ہے بہت ہی جھٹ پٹ بننے والا بہت ہی ایزی اور سمپل انگریئنٹس سے بننے والا کورمہ ہے آپ اسے اس ایدوالہزہ پر ضرور ٹرائی کیجئے اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اگر آپ کو کوئی بھی بات پوچھنی ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتی ہیں میں آپ کے ہر سوال کا جواب دوں گی اور ہمیں جوائن کیجئے ہمارے فیس بک پیج لائیولی کوکنگ پر تھینکیو فور ووچنگ اللہ حافظ موسیقی